ضرور بار محمد وعالی محمد میرے انتہائی محترم جعفر جتوئی صاحب تشریف لان چکے ہیں انہوں نے پڑھنا ہے ان کی حکم پہ ہی میں آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ لیں مولا انہوں کو سلامت رکھے آپ سے وہی ایک انتجا جو ہمیشہ کرتا ہوں جو جو بھی بلا فاصل پڑھتا ہے وہ فاصلہ مٹا دے آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں اٹھی آ کوئی نہیں میں سریک ہی زیادہ کرنا لالا کانتھ جھوڑ آ جائیں آ جائیں آ جائیں میں پانچ ساتھ منٹ میں ایک نام لکھنے والا سبی آ جائیں اوٹ وارکو تو آ گھر نام ہے ٹھیک ہو گیا جلدی جلدی میری بات سن لیں میں ساری چیزیں چھوڑ کے ایک نظم میں نے کہی ہے شبی آشور کی وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اپنا ورد ضرور پڑھوں گا کہ آیات کا سرور پہ جو اترا ہے جریدہ آیات کا سرور پہ جو اترا ہے جریدہ ہے اس میں بھی عمران کے اوصافِ حمیدہ پہلی دفع پڑھتا پہ کئی میں بڑھتے ہیں اس میں بھی عمران کے اوصافِ حمیدہ قاری جو محمد ہے تو قرآن قصیدہ قاری جو محمد ہے نہ بولے تو قرآن قصیدہ دل ہے کہ بتاؤں میں تمہیں اپنا عقیدہ دل ہے کہ بتاؤں میں تمہیں اپنا عقیدہ عمران اگر صاحبِ ایمان نہیں ہے عمران اگر صاحبِ ایمان نہیں ہے پھر کوئی زمانے میں مسلمان عمران اگر صاحبِ ایمان نہیں ہے بلکل ڈریکٹ کوئی تشریق ہونی کوئی توضیق ہونی شبِ ایشور دیوان نے ایک نظم ایک جملہ مسئلہ دل ہے کہ سناؤں تمہیں اس رات کی باتیں سننا طریقے سے پڑے گا دل ہے کہ سناؤں تمہیں اس رات کی باتیں اس رات کی باتیں تو ہیں آیات کی باتیں دل ہے کہ سناؤں تمہیں اس رات کی باتیں اس رات کی باتیں تو ہیں آیات کی باتیں آیات کی باتیں ہیں کہ سلوات کی باتیں آیات کی یہ اشاری کا ایک خسن ہے آیات کی باتیں ہیں کہ سلوات کی باتیں سلوات کی باتیں ہیں کرامات کی کہنے کو زمانے میں یہ آشور کی شب ہے کتنی دعا دے گنسو کہنے کو زمانے میں یہ آشور کی شب ہے دراصل یہ عمران کے منشور کی شب اب بولو یار نعرہ نمبردائی کہنے کہنے کو زمانے میں یہ آشور کی شب ہے دراصل یہ عمران کے منشور کی اس شب کے ہیں انداز زمانے سے نرالے وقت کوئی نہیں میرے گول ہاں جی اس شب کے ہیں انداز زمانے سے نرالے بجھ بجھ کے کیے اس میں چراغوں نے اجالے میرا مہترم بیٹھے ہیں میں کوئی ٹیم کوئی نہیں میں کوئی تصریح نہ کراؤ اس شب کے ہیں انداز زمانے سے نرالے بجھ بجھ کے کیے اس میں چراغوں نے اجالے اسلام اسی شب کے ہی آنگن میں پناہ لے اسلام اسی شب کے ہی آنگن میں پناہ لے اس شب کو جو پالے وہی توحید کو پالے امران امران اسی شب کے ہی بھائی جن بڑی نبی گالے امران اسی شب کے ہی آنگن میں پناہ لے اس شب کو جو پالے وہی توحید سر چوائے توحید کو پالے کیسے یہ بتاؤں تمہیں کیا آج کی شب ہے کیسے یہ بتاؤں تمہیں کیا آج کی شب ہے کربل کے شہیدوں کے یہ میرا آج کی کیسے کیسے یہ بتاؤں تمہیں کیا آج کی شب ہے کربل کے شہیدوں کے یہ میرا آج کی شب ہے انتظرہ سمجھ جائنر گال کرنی ہے اظہار کی شب بھی ہے یا اسرار کی شب بھی اظہار کی شب بھی ہے یہ اسرار کی شب بھی لاچار کی شب بھی ہے یہ مختار کی شب بھی ارے انکار کی شب بھی ہے یہ اقرار کی انکار کی شب بھی ہے یہ اقرار کی شب بھی اس شب کے تصرف میں فنا بھی ہے بقا بھی یا اللہ اس شب کے تصرف میں فنا بھی ہے بقا بھی اس شب کے دریچے میں تو لا بھی ہے الہ بھی باتہ نہیں کیا سنو دیو ملتان آلے ہو اس سب کے اس سب کے طریقے میں تو لا بھی ہے الا بھی یہ سب تو زمانے میں ان آیات کی شب ہے یہ سب تو زمانے میں ان آیات کی شب ہے حق یہ ہے حقیقت کی حکایات کی شب ہے ہٹتے ہوئے وحدت کے ہجابات کی ہٹتے ہوئے ہٹتے ہوئے وحدت کے ہجابات کی شب ہے بندوں سے یہ خالق کی ملاقات کی ہٹتے ہوئے ہٹتے ہوئے وحدت کے ہجابات کی شب ہے بندوں سے یہ خالق کے ملاقات کی شب ہے اب عرش سرے کربو بلا اترا ہوا ہے کیا سن سکتے ہو دوسان ایڈا سارا کریں چاہیے بحلول سننواز دے اب عرش سرے کربو بلا اترا ہوا ہے ارے شبیر کے خیمے میں خدا اترا شبیر کے خیمے میں شبیر کے خیمے میں خدا شبیر کے خیمے میں خدا اس سب نے یہ سوچا یہ حسی فرض نبھائے جب اردو آنڈی ہوئے اس سب نے یہ سوچا یہ حسی فرض نبھائے پھر عالم امکان کو توحید سکھائے اس سب نے یہ سوچا یہ حسی فرض نبھائے پھر عالم امکان کو توحید سکھائے پرسو قدیر ہے جو مصرہ مہک پڑھتا میں قدیر تھا پھر عالم امکان کو توہی سکھائے اکمل کا سبب کیا تھا یہ دنیا کو بتائے الیوم اکمل تو اکمل کا سبب کیا تھا یہ دنیا کو بتائے دنیا کے خداوند کو دنیا سے بچائے دنیا کے خدا دنیا کے خداوند کو حالات کیا ہوئے پڑے ہیں دنیا کے خداوند کو دنیا سے بچائے ارے خالق سے بشر برسر پیکار ہوئے ہیں خالق سے بشر برسر پیکار ہوئے ہیں توحید سے بیت کے طلب گار یا حسین تیری عباسی تھی قسم بڑی بڑی گال آئی خالق سے بشر برسر پیکار ہوئے ہیں توحید سے بیت کے طلب گار ہوئے ہیں اس شب میں شہادت کا چمن سہنچا گیا ہے آخری چیم زرے اس شب میں شہادت کا چمن سہنچا گیا ہے اکبر ہے کہ سرور کا بدن سہنچا گیا ہے اس شب میں سہادت کا چمن سینچا گیا ہے اکبر ہے کسرور کا بطن سینچا گیا ہے قاسم کے سرابے میں حسن سینچا گیا ہے موسکانے کو اکتشنا دہن سینچا گیا ہے توحید کی تصویر کے اکاس کے بازو توحید کی تصویر کے اکاس کے بازو اس شب میں سجائے گئے ابباس کے دو منظر مجھے تم میں سے پڑھنے ہیں اور تم سے پہلا منظر ہے کوفے کا اٹھارہ اور انیس رمضان کی درمیانی رات ہے علی سوئی ہوئی بیٹی کے سرانے آکے بیٹھے رونا شروع گیا علی کے آنسو گرے ہیں آلیہ کے چہرے پہ اٹھی ہے میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا کیوں رو رہا ہے کہ آلیہ جاغ میری آخری رات ہے صحیح جاتھ دی بھائی آلیہ رات میری آخری ہے جاغ مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے سفر کیسے کرنا ہے چادر کیسے مانگنی ہے بھائی کے قاتلوں سے ایک دوسری آج کی رات حسین آگے آگے پیسے پیسے چار سال کی بطول حسین کہتے ہیں سو جا حسین کہتے ہیں سو جا کہتے ہیں بابا تیرے بغیر پہلے کبھی سوئی ہوں کہ آج سو جاؤں تیرے بغیر پہلے کبھی سوئی ہوں بس انصاف آپ نے خود کرنا ہے وہاں بھی شہادت وہاں بھی آخری رات یہاں بھی شہادت یہاں بھی آخری رات وہاں بھی یتیمی یہاں بھی یتیمی وہاں بھی معصوم یہاں بھی معصوم وہاں بھی امام یہاں بھی امام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے سوئی ہوئی کو جگایا کیوں حسین جاگتی کو سنانا کیوں چاہ رہے تھے جواب سنو اور میں گیا علی نے سوئی ہوئی کو اس لیے جگایا علی کو پتہ تھا اس کے اٹھارہ بھائی ہیں آج نہ سوئی تو کل سو جائے گی کل نہ سوئی تو پرسوس ہو جائے گی حسین جاگتی کو اس لیے سنا رہے تھے کہ آج نہ سوئی تو پھر قبرت لگ نہیں سوئے گی کبھی تماجے کبھی دامن میں آر کبھی نوست